بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس عشر تو پندرہ سبق آج پڑھیں گے ہم القرآت الواضحہ کا التلمیز زہبہ تعلیم گیا الی المدرسہ تھی مدرسے کی طرف دیکھیں یہاں پر مذکر ہے یہ اس کے لئے مذکر ہی زہبہ ہے اسی طرح البنت زہبت مؤنس کے لئے مؤنس آیا زہبت تو لڑکی گئی علل بیٹی گھر کی طرف الولد جلس علل بساتی لڑکا بیٹھا فرش فر البنت جلست لڑکی بیٹھی علل فراشی بستر فر البستانی مالی نظر دیکھا علل زہرتی پھول کی طرف مالی نے پھول کی طرف دیکھا البستانی مالی فریحہ خوش ہوا بزہرتی پھول سے اور یہاں اس سبق میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے جو یہ الہ ہوتا ہے یعنی حرف جر جن کو ہم بولتے ہیں یہ اسم کو زیر دیتا ہے یہاں پر دیکھیں الہ کی وجہ سے علل مدرسہ تھی علل بائی تھی علل بساتی علل فراشی علل زہرتی دیکھیں زیر دیا بزہرتی با بھی دیتا ہے ان کی وجہ سے اسم پر زیر آتا ہے اسی طرح یہاں دیکھیں زیر آ گیا اور مذکر کے لئے مذکر آیا ساجد نکلا من الفصلی کلاس سے یہاں دیکھیں زیر آ گیا اور مذکر کے لئے مذکر فیل آیا من زہبہ الہ المدرسہ تھی کون گیا مدرسہ کی طرف دیکھیں الہ کی وجہ سے مدرسہ تھی حامد حامد زہبہ الہ المدرسہ تھی حامد گیا مدرسہ کی طرف من جلست کون بیٹھی علی الفیراشی فرش فر یہ بسترے پر البنتو لڑکی جلست بیٹھی علی الفیراشی بسترے پر من جلست کون بیٹھا فرش فر من جلست کون بیٹھا علی الفیراشی فرش فر انا جلستو میں بیٹھا علی الفیراشی فرش فر حل جلست کیا تو بیٹھا علی الفیراشی بسترے پر لا نہیں ما جلستو نہیں بیٹھا میں علال فیراشی بس طرح پر حل جلست کیا تو بیٹھا علال کرسی یا کرسی پر نام ہاں جلستو علال کرسی میں بیٹھا کرسی پر اینہ جلستی یا سعادو کہاں بیٹھی تو اے سعاد اینہ جلستی کہاں بیٹھی تو یا سعادو اے سعاد انا جلستو میں بیٹھی علال فیراشی بس طرح پر اینہ والدوں کا کہاں ہے آپ کے والد والدی میرے والد فل بائی تی گھر میں ہے حل ہوا جلسہ علل بساتی کیا وہ فرش پر بیٹھا ہے حل کیا ہوا وہ جلسہ بیٹھا ہے علل فراش فرش پر نام ہوا جلسہ ہاں وہ بیٹھا علل بساتی فرش پر اینہ اموں کا آپ کی ماں کہاں امہ کہاں ہے امی میری ماں میری امہ فل بائی تی گھر میں ہے اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو یہ ضمیر استعمال کی ہے ایسے ہی ہمیں نیچے جو افعال انہوں نے لکھے ہیں ان کے آگے ضمیر لانے جیسے اوپر والی انہوں نے کر کے دیا دیکھیں ہوا زہبہ ہیا زہبت ہوا کے لئے زہبہ آیا مذکر کے لئے مذکر ہیا زہبت اور اس کے لئے معنص اور واحد بھی اسی طرح انتا زہبتا انتی زہبتی انا زہبتو اب ہمیں کیا لکھنا ہے ہوا جلسا ہیا جلست انتا جلستا انتی جلستی انا جلستو اسی طرح ان کو آپ لکھ لیجئے گے یہ بہت آسان ہے صرف ہمیں ہوا ہیا انتا بس یہ ذہن نشن کرنے کے لئے کہ غائب کے لئے غائب آتا ہے اور حاضر کے لئے حاضر اور معنص کے لئے معنص اور مذکر کے لئے مذکر اسی طرح دیکھیں یہاں پر جو انہوں نے لکھا ہے یہ والا کر کے دیا زہبہ ہوا خراجہ بھی آئے گے اس کے ساتھ نظارہ بھی جلست بھی فریحہ بھی اسی طرح ہے زہبت ہیا اب یہاں کے لکھیں گے ہم خراجت نظارت جلست فریحہ اوپر سے جو انہوں نے لکھا یہ افعال انہیں کو ہم نیچے نکل کریں گے اسی طرح انہوں نے لکھا ہے یہ جو مخاطب کے لئے لکھا ہے انتا اور اس کے ساتھ زہبتا آتا ہے دیکھیں وہ والا تا جس پر زبر ہوتا ہے یہاں پر جو انہیں لکھا ہے ہم لکھیں گے خراجتا نظرتا جلستا فریحتا اسی طرح یہ دو آپ خود کر لی جائے بہت آسان ہے تمرین نمبر دو ہے میں آپ سے خوش ہوا اسی طرح کوئی بھی چیز آپ یہاں لکھ سکیں انتا فریحتا بے قلمین آپ خوش ہوئے قلم سے اس طرح انتا فریحتے اس کو لکھیں گے آپ بے طائرین یا کچھ اور بھی لکھ سکتے ہو انتی فریحتے تو اسی طرح ان کو حل کر لی جائے بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے ان کو آپ خود حل کر لی جائے آپ کے لئے بہت فائدہ دیں گے یہاں انا کے لئے آگئے دیکھیں انا خرجتو یہاں پر لکھیں گے متقلم کے لئے متقلم ہی آئیں گے متقلم ہی لائیں گے انا خرجتو من الفصل میں لکھلا کلاس ہے اسی طرح اس کو ہوا خرج من المسجدی ان کو آپ حل کر لی جائے بہت آسان ہے اس کے بعد ہے یہ والے تمرین اس کو مناسب حیل کے سر لانا ہے دیکھیں ہم نے زہابہ لائے اسی طرح اس کو لکھیں گے خرجت سعادو من الحجرتی اور اسی طرح ان کو آپ حامدن یہ فریحہ بزہرہ تھی اس کو بہت آسان ہے لکھنا ہے حامدن فریحہ اور ان تین کو آپ خود حل کر لی جائے گا تمرین نمبر چوتھی انا ڈائیڈاش الہل بھائی تھی انا زہبتو الہل بھائی تھی انا کے ساتھ زہبتو ہی آئے گا چونکہ متقلم کا سیگا ہے اس وجہ سے اسی طرح انتا اس کو لکھیں گے زہبتو الہل بھائی تھی اسی طرح یہ دعا خود حل کر لی جائے گا بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے